کیا آپ کو معلوم ہے کہ زمین میں کتنا سونا موجود ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنستانوں کے مطابق 99 فیصد سونا زمین کے مرکز میں پایا جاتا ہے جہاں تک رسائی ناممکن ہے چان یہ زمین کے بارے میں دلچسپ حقائق اس دستاویزی فلم میں ہم آپ کو زمین کے انترونی خزانوں پر لے جائیں گے آئیے اس رازوں پھرے سفر میں شامل ہو جائیں حقیقت یہ ہے کہ زمین میں سونے کی بہت مقدار موجود ہے لیکن یہ سونا اتنے آسانی سے تستیاب نہیں ہوتا امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق پچھلے پانچ ہزار سال سے زمین کو کھوٹ کر نکالے چانے والا اور دریاؤں کی ریٹ کو چھان کر اکھٹے کیے چانے والے اس سونے کا کل وزن دو لاکھ چوالیس ہزار ٹن کے قریب ہے سونے کی تلاش زمین کی مختلف حصوں میں کی جاتی ہے جیسے کہ ریورس، چھیلیں اور پہاڑی علاقے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان ہی دنیا کا دوسرا سب سے پڑا سونے کا موتن ہے یہاں پہاروں کی قسموں میں ملتے ہیں جن میں سے سونے کی قیمتی تھاتھ نکالی چاہتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے کی زمین پر زیادہ تر سوراخ ہوتے ہیں جن میں سے کچھ بھی زمین کی صدا تک نہیں پہن سکتے یہ سونے کے لائے خاص پنیاتی شرائط کے علاوہ زمین کے عملی اور محولیاتی عوامل بھی پر اثر ہوتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کل کتنا سونہ پاکی رہ گیا ہے اس کا چواب آسان نہیں اور یہ نئی معلومات کی روشنی میں یہ ہنسہ پتلتا رہتا ہے کولٹ اورٹ اورک نامی ویب سائٹ کا تخمینہ ہے کہ اس وقت زمین کے تامن میں مزید چون ہزار ٹن سونہ پاکی ہے یعنی کل کھتائی شتہ سونے کے پائیس فیصد کے لگ پک دوسرے لفظوں میں دنیا میں چتنا سونہ پایا جاتا ہے انسان اب تک اس کا اٹھتر فیصد کھوٹ کر کے اس تجوریوں میں پھڑ چکا ہے کیا یہ سچ ہے کہ اگر دنیا کی کانوں سے سونہ ختم بھی ہو جائے تب بھی یہ ختم نہیں ہوگا کزشتہ ماہ عالمی پزار میں ایک آونس تقبیپاً اٹھائیس کرام سونے کی قیمت اس وقت تاریخ میں اپنی پلند ترین سطح پر پہنچ گئی گو کہ یہ قیمت پڑھانے میں زیادہ پڑا ہاتھ سونے کی تچارت کرنے والوں کا تھا اس پر سونے کی رست اور فراہمی کے پارے میں سوالات نے چنم دیا کہ یہ قیمتی ترین تھا دنیا سے کب ختم ہو سکتی ہے سونے کی مانک میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ اسے پتور سرمایہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنی مالی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے نمائش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی پڑھ کی آلات میں اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن بہرال سونہ ایک محدود تعداد میں میسر ہے اور ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ قرآن عرض سے ختم ہو جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ سونے کی قلقیمت کتنی ہے تو سنیے آج پاکستان میں ایک دولہ سونے کی قیمت دو لاکھ پینتیس ہزار فی دولہ ہے اگر اسے دنیا کی کل سونے سے زرب دی جائے تو جو جواب آتا ہے اس کا آہاتہ کرنا انسانی عقل کی سکت سے باہر ہے ساتھا لفظوں میں یہ ایک سو اکتیس گھرپ ڈالر بنتے ہیں جو کہ پاکستانی کے چار سو دو پجٹوں کے برابر ہے تاہم ٹپلیو جی سی کے ترجمان ہونہ پرانٹ سٹیٹر نے ایک بیان میں کہا کہ آنے والے پرسوں میں سونے کی رست میں کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ موجودہ زخائر ختم ہوتے چاہ رہے ہیں اور نئے کانے تریافت نہیں ہو رہی لیکن اس کے پاوجود ایسا کہنا کہ سونے کی پیتاوار اپنے اروج پر پہنچ چکی ہے شاید درست نہیں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر سونے کا اروج ہو پیچھائے تو بھی کئی پرسوں تک سونے کی پیتاوار میں کافلے ذکر کمی واقعہ نہیں ہوگی بلکہ اس کی فراہمی میں کمی کا احساس شاید تہائیوں میں محسوس ہو اب آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف کیا کر دنیا کا تمام چمہ کرتا سونہ پکھلا کر ایک موقع پنایا جائے تو اس کی لمپائی چھوڑائی کیا ہوگی سینکرو میٹر ہزاروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس موقع کا حجم آپ کے انتازے سے کہیں کم ہوگا اور جواب ہے کہ اس دو لاکھ چوالیس ہزار ٹن سونے سے پنایا گیا موقع پانوے ذرب پانوے فٹ بنے گا یہ انچائی تقریباً ایک چھے منزل امارت کی قریب ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وارن پفٹ کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا پھر میں تمام سونہ اکھٹا کرنے سے ایسا موقع بنے گا جس کے اطراف صرف 20 میٹر لمپے ہوں گے یعنی یہ ایک کنال سے کم رکبے میں سما جائے گا شاید کچھ لوگوں کو یہ موقع تھوڑا چھوٹا لگے لیکن یہ یاد رکھئے کہ سونا بہت بھاری تھاتھ ہے یعنی لوہے سے تین کنا وزنی اس لیے کسی فلم میں چور کو سونے کی اینٹوں سے پھرا سوٹ کے اس لیے پھاگتے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ چھوٹ ہے لیکن پفٹ کو اس تمام سونے کی مقتار کیسے معلوم ہوئی اصل میں ٹومسن رویٹرز جی ایف ایم ایس نامی ایک اطارہ ایسا ہے جو دنیا پھر کے سونے کا حساب رکھتا ہے اس اطارے کے تازہ ترین اعتاد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا پھر میں ایک لاکھ اکھتر ہزار تین سو ٹن سونا موجود ہے اگر اس سونے کا موقع پنایا جائے تو اس کا حجم وہی بنے گا زمین میں سونے کی مقتار ایک مذہبی اور تاریخی محول بھی بنا رکھتی ہے مثلاً مسٹری فیرونیوں کی قطی مقابر میں بھی سونے کے زیورات اور اشیاء پائی جاتی ہیں یہاں تک کہ مسٹریوں کے پازوں پر بھی سونے کی پنی ہوئی تخنیں ملی ہیں دنیا میں سونے کے سکھ کے سب سے پہلے پانچ سو پچاس قبل مسیح میں موجود ترکی کے پاتشاہ پرویسز کے طور میں ٹھالے گئے تھے بہت جل پہیرہ روم کے کرتوں نواح میں تاجروں اور کرائے کے سپاہیوں کے لیے سونہ معافضے کی اطائقی کا تسلیم شتہ ذریعہ بن گیا سونے میں سرمایہ کاری کرنے والی ایک کمپنی سے تعلق رکھنے والے چین سکولز کہتے ہیں صرف ایرونیو تو تن خامون کا تابوت دیر ٹن سونے سے پناہ ہوا تھا اس سے انتازہ لکھائیں کہ ان دوسرے مقبروں میں کتنا سونا ہوگا جنہیں لوگوں نے تریافت ہونے سے پہلے ہی لوٹ لیا تھا ایک پچھلے اہتے کے راستان کیا تھا زمین کا کہرہ خزانہ افتاب کے نیچے خاموشیاں کیا چھپی ہیں مقصودوں کی کہانیاں زمین کے تپی رازوں کا حل کیا نکینے کیوں تپش کرتی ہیں یہ پڑتا اس راز کو حقیقت میں بدلتے ہیں زمین کے چانتی سونے کو ہم پیتا کرتے ہیں دیکھیں کیسے یہ قیمتی تھات ہماری زندگیوں پر پر اثر انتاز کرتی ہے اور اس کی تلاش کی چاہتی ہے زخائر کی مقدار کا انتازہ لکانا قدرے آسان ہے زیر زمین سونے کے پارے میں امریکہ کے اطارے چیولا چیکل سروے کا انتازہ ہے کہ ابھی پچاس ہزار ٹن سونا زیر زمین موجود ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو آج تک ایک لاکھ نوے ہزار ٹن سونا قانو سے نکالا جا چکا ہے اگر جہ یہاں بھی اعداد و شمار پڑھتے اور کم ہوتے رہتے ہیں ان انتازوں کے مطابق ہمارے پاس اب صرف 20 فیصد مزید سونا رہ گیا ہے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ سونا بھی نکال لیا جائے جو کہ ابھی ممکن نہیں ہے کچھ کانوں میں کانکنی کے لیے رپورٹس کا استعمال ہو رہا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے تنوں میں یہ استعمال مزید پڑھ جائے جہاں زمین کی دنیا سونے کے پناہ رنگین نہیں وہاں زندگی میں انموں لمحات ہیں جو ہمیں ہر دم روشنی دیتے ہیں یہ زمین ہمارا گھر ہے جہاں ہر کونے میں ایک نیا راز چھپا ہوتا ہے کیا چانتے ہو زمین میں کتنا سونا ہے راز زمین جو پوشیتا ہے ہم سے کیوں چھپا ہے تو کہتا ہے زمین میں ہے سونا مگر کیسے چان لوں راز دل زمین کیا ہے کیا کہہ سکتے ہوں ایک سوال کرتا ہوں زمین سے میری آنکھوں کو روشن کرو کیا سونا ہر چکا ہے